بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ آنکھل والے دار دیتے ہیں آنکھل والے آنکھل کو دار دیتے ہیں مثلا میں اپنے معدوانوں کے لیے ایک مثال سے اس دوبارے کا میں چاہتا ہوں ایک صاحب اپنے قصہ سنا رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہم سفر کر رہے تھے یہ اچانک رستے میں ڈاب ہوا اب میں نے اپنی آنکھل کے دور پر ڈابوں کو چکر دیا اور میں وہاں سے پھا رہا تھے اب جتنے سایدانیں آنکھل اس بات کو سن رہے ہوں گے وہ سارے انہیں دار دیں بابا سبحان اللہ کو اہت قابل آتی ہے پھر ڈابوں کو چکر دے کے اپنی جان بچا کر اپنا مار بچا کر اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگا ہے لیکن جس کے پر ایک فوڑی یہ قصہ سن آئے کہ جناب میں پاکستان کے بارٹر پر ڈیوٹی دے رہا تھا یہ ادھر سے ایک اینڈیا کی فوج آگئے جب میں نے اینڈیا کی فوج کو دیکھا تو میں نے اپنی جیٹ کو سٹارٹ کیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا لوگ اسے دار دیں گے اس میں لوگ لانت کریں گے کیونکہ بھاگا وہ بھی تھا بھاگا یہ بھی ہے پہلے والے کی نوک تانیب کریں گے دوسرے والے پر نوک لانت کریں گے اس لیے کہ جو پاکستان کے بارٹر سے بھاگ گا ہے آپ چاہے جتنی مندیر ایت کر لیں وہ لانتی ہوتا ہے تو جو پاکستان کے بارٹر سے بھاگے وہ بھی لانتی ہے اور جو وہ حمد کو چھوڑ کے بھاگ گا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نوک لانتی ہے تو عقل ہمیشہ تقادہ کرتی ہے کہ عقل کی تعریف کی دہش تو شریعت جتنے کی جتنے ہے تو ساری عقل والوں کے نماز عقل پہ واجب ہے بے وقوف پہ نماز نہیں ہے روزہ عقل والوں کے لیے ہے بے وقوف پہ روزہ نہیں ہے حاج عقل والوں کے لیے ہے بے وقوف پہ آج نہیں ہے اس بے وقوف کا کیا آج جو پھیلتا بھی رہے اور پتہ نہ چلے کے لیے گھاں کس کا ہے جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کے لیے گھاں کس کا ہے تو شریعت ساری کی ساری ہے عقل والوں کے اور عقل ہمیشہ تقادہ کرتی ہے لینے کے لیکن عشق کہتا ہے بے وقوف پہ لے اس لیے جب ادل ماند نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں جب روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں جب حاج کرتے ہیں تو حاج کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں پارے والے گھر دے دے رزق دے دے مال دے دے اولاد دے دے چاہگیریں دے دے کوچھیاں دے دے کاریں دے دے یہ اگر والے ہیں اور عشق کیا ہے جب عاشق کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی دیرا ہوں گھر بھی دیرا ہے اولاد بھی دیرا ہے رزق بھی دیرا ہے مال بھی دیرا آپ کو لہویش آپ کے اپنے قانون ہے عشق کا اپنا دوستو کائنات کی جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان سب اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو مطالعہ آئے گا کہ کائنات کا ہر بندہ مانگنے گیر جا رہے ہیں لیکن لینے کے لئے دینے کے لئے صرف دو ہستیں آئیں ایک نام ہے ابراہیم اور ایک نام ہے حسین ایک نام ہے ابراہیم اور ایک نام ہے حسین ان دونوں میں فرق کیا ہے خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں اور تعمیر کے شہنشاہ کو حسین ابراہیم کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم 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 ابراہیم کون بس میں اپنی مستقل کے لئے پہنچ گیا ہوں جہاں سے میں ہر شروع ابراہیم کون جو اللہ سے دعا مانگے کہ پیانے والے دکھا تُو ملکوں کو کیسے زندہ کرے گا ابراہیم اللہ علیہ وسلم تجھے ایمان نہیں ہے کہا ایمان ہے لِيَتْمَعِنَّ قَلْبِ لِكَنْ اِتْمِنَانِ کم چاہتا ہوں ایمان ہے لیکن اتمنان چاہتا ہوں ایمان ہے لیکن اتمنان چاہتا ہوں ایمان ہے لیکن اتمنان چاہتا ہوں ساو دھائے مدہ جسے ایمان حسین کی رئیت ہونے پر فقر ہے ابراہیم کے پاس ایمان ہے اتمنان ڈھون رہا ہے جو اتمنان ڈھون رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں اور جو نفس اطمائنہ ہو اسے حسین میں غریب ہے مسائدیات مسائدیات جنیدیات جنیدیات قلنا ایمان نارے ایمان نارے ابراہیم قام تو اللہ سے دعا کرے رب جعلی مقیمت سلام میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا تو جو رہے یا نہیں میں آپ سے ایک سوان کچھ نہ چاہتا ہوں کیا حضرت ابراہیم نماز پڑھتے تھے میں ناصر شامل ہوتا نہیں کچھا پڑھتے تھے پڑھتے تھے یہ نمازی ہو کے ابراہیم دعا مانگ رہا تھا رب جعلی مقیمت سلام میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا جب تک قرآن میں عید ہے ممی کے باگ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ پڑھنے والی نماز اور ہوتی ہے قائم کرنے والی نماز اور ہوتی ہے جو مسجد میں ادا کی گئے وہ پڑھنے والی نماز ہوئے وہ جو غدیر کے ممبر پہ رسول حال پکھنے کے دکھا ہے وہ قائم کرنے والی نماز ہوتی ہے 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 یا پیار سے بولو زرکار کے بولو اللہ کی ناغرگامت مادم مقدس درمال دوائیں در کھول کے اچھا بول کے تو میں حد فضان بلند کر کے اپنی جملانی من گارہ و حمد قیش کر کے نورا حلیقی حلیقی مولا آپ کو شامع عبادت کر غازی کریں یہ زبانے کسی غیر کی مولاد میں خود و ذکر علی میں بولتی حسین کو پر اخامت السلاة و آتائیت الزکاة و عمرت بالمعلوم و نحیدہ نے ہن کر حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے نماز کو قائم کر کے دکھایا جس کا مقاورہ خلیل نہ کر سکے اس کا مقاورہ قینات کیسے کر سکتے حضرت عبرہیم کا پہلا پہلا امتحان جو اللہ نے لیا حضرت عبرہیم نے اب حضرات نے سن رکھا ہے کہ حضرت عبرہیم نے بیٹے کو قربان کیا اللہ کی راب تو بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عبرہیم نحوذر اللہ تیتیس نمازے کے پاس یہ حضرت ہے فَأَتَمَّهُنَّا اللہ کہتا ہے عبرہیم سو فیصد کامیاب تھا سو فیصد عبرہیم کامیاب تھے لیکن عبرہیم کے اور حسین کے امتحان میں فرق ہے چنانچہ عبرہیم کے جتنے امتحان تھے وہ سارے پریمری یہ بندے تھے چھوٹے دکھیں حضرت عبرہیم کی امتحان جتنے سے وہ چھوٹے دکھیں تھے میں مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں مصرح میں ایک بچہ بڑا خوبصورت کپڑے مہت کے ہم آجے سامنے جائیں ہم بچے سے کہیں ماشاءاللہ بہت کیا بات ہے بڑے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں یہ کپڑے مجھے دے لیں بہت ہمیں تو پو رہے ہی آتے پھر آپ ماں کیوں رہے ہیں نہیں بات واضح نہیں ہو سکتا بچہ ٹوکی کھا رہا ہے ہم بچے سے کہیں کہ بیٹا یہ ٹاپی مجھے دے اب بچے کی دو حال پہ ہوں ایک یہ اور ایک یہ یعنی یا دینے پر آگی ہوگا یا واپس کی یہ ہم بچے سے ٹاپی مانگ رہے ہیں اگر بچہ ٹاپی دے دے اور اپنا صرف ایک صرف مانگنے والا شریف ہو تو ٹاپی واپس بچے کے موں میں دے دے گا اس لیے کہ بچے کا امتحان تھا ہم چیک کر رہے تھے کہ بچہ سخی ہے کہ پپی وہ جو غیر ہے نہیں حضرت ابراہیم کے سارے امتحان ہے صحیح سے پہلے اللہ مانگتا تھا جب حضرت ابراہیم دینے پر راضی ہو جاتے اللہ کہتا رکھ ابراہیم رکھا اپنے پاس مثلا پہلے امتحان حضرت ابراہیم کا ہوا کہ حضرت ابراہیم سینام بکریہ چلا رہے ہیں یہ سامنے سے ایک بندہ گزرا اس نے سینام قلندوا سے کہا سکوہ جب حضرت ابراہیم نے یہ فکریں سنے تو حضرت ابراہیم بہوا کرتے ہوئے اس بندے کی طرف دورے اس محول میں کفر اور شرک شرک تھا حضرت ابراہیم کو یہ فکریں بڑے پیارے لگے حضرت ابراہیم اللہ کا خلیل لبی اس بندے کی طرف دورہ اس بندے کی قریبہ کی طرف دورہ تُو نے بڑے قیمتی فکریں کہے ہیں تُو نے بڑے بیارے فکریں کہے ہیں میرا دن چاہتا ہے کہ یہ لفظ ایک محطبہ پھر کہہ دے اس نے پھر ملندوا سے کہا سکوہم قدوسر اور رقم ملائکہ دوارو اب حضرت ابراہیم نے سنا لیکن ابھی دن جا رہا ہے کہ یہ فکریں بھی کہے کیونکہ اللہ کا ذکر ابراہیم کو پسند آگیا تھا لیکن اب شرن سے نہیں کہہ رہے کہ دوبارہ کہے ایک محطبہ اپنی بڑھو کی طرف دیکھا پھر اس جوان کی طرف دیکھا کہا اگر یہ فکر ہے تو اب کہہ دے تو یہ آدھی بڑھو میں تُو نے دیتا اس بندے نے پھر ملندوا سے کہا سکوہم قدوسر و رب الملائکہ دوارو حضرت ابراہیم نے کہا یہ آدھی بکریاں تیری لیکن اگر اب تو کہے نا تو یہ ساری بکریاں میں تجھے دے دیں اس نے پھر ملندوا سے کہا اشکوہم قدوسر و رب الملائکہ دوارو حضرت ابراہیم نے ساری بخنیاں دے دی لیکن اپنی دل چاہتا ہے کہ یہ بندہ پھر کر دے اب حضرت ابراہیم کے پاس بخنیاں خارک ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے سر سے اماموں اتارہ زمین پر رکھا ہاتھ سے اموٹھی اتاری زمین پر رکھے کندے سے کپڑا اتارہ زمین پر رکھا ہاتھ میں اثرات اور اپنی زمین پر رکھا کہ حاضر تو اب گئے یہ فکر ہے تو یہ سامانی میں تجھے دیتا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا یہ سامان تیرا لیکن جب وہ بندہ سامان رکھا کے اور بخنیاں لے کے جانے لگا ایک مرتبہ اللہ کا خلیر آگے پڑا کہا بندہ خدا تجھے ان بخنیوں کے خدمت کے لیے نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی جو لوگ ذکر پر اعتراض کرتے ہیں آج امام حسین کے اتنے بڑے بڑے جلسے دیکھے اتنی بڑی بڑی عداداری ہوتی دیکھے کہ آخر فائدہ ہی کیا ہے کہ اتنی ساری نیاز آگرین اور امام کو دے دیتے ہیں اتنا زیادہ لنگر پکا کے مومنین کو کھلا دیتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آؤ میں تجھے ذکر کی نیاز دکھاتا ہوں یا قائنات نے اسے بڑا ذکر دکھا یا قائنات نے وہ پانی دکھا کہ جو خود اس ذکر کی نیاز دکھنگے وہ ساکر کے ساتھ چال پڑے ماشاء اللہ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا جب یہ فکرے کہے وہ بندہ واپس ٹھوڑا اس نے اس آمان اڈھایا زمین پہ رکھا کہا یہ آسان بھی دیتا یہ امامہ بھی دیتا یہ آبام بھی دیتا یہ بکریہ تیری اپنے پاس تھا تو پاس ہو گیا امتحان تھا میں ابراہیم ہوں تو پاس ہو گیا ہے تیرا امتحان تھا میں جبراہیم پتہ چلا پشری حالت میں اگر جبراہیم سامنے آ جائے تو جبراہیم کا نور ابراہیم جیسا نبی نہیں پہ جان سکتا اللہ محمد سے محمد کے نور کہ پہلا امتحان تھا دوسرے امتحان حضرت ابراہیم کا میں مستقون کے تمام پریبار دوسرے امتحان حضرت ابراہیم کا حضرت ابراہیم گلے میں رسی ہاتھوں میں رسیاں آگ میں بھینگنے کے لیے تیار کھڑے منجیب میں بٹھا دیا ہے یہ حضرت ابراہیم آئے دیکھئے گلے میں رسی آ جانے سے بھجت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ابتہ رسی ڈال لے ماتا شران اور شران حضرت ابراہیم تیار ہے آن میں بھینگنے کے لیے خود بھینگنے بیٹھا اللہ کا خلیق یہ جبراہیم آئے یہ نہیں مدد کی ضرورت ہے ایک ممکہ دیکھا جبراہیم تیار کہا اللہ تجھے تو مشکل مشاہ نہیں بنائے یہ دوسرے ہوں کہا پاس لے تیترا اور آخری امتحاد حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کے چلے مقام منا کی طرف قربانی کے لیے ابراہیم رسول پہلے ہیں نبی پہلے ہیں صاحب شریعت پہلے ہیں اللہ نے صحیح پہلے اطا کر رکھے ہیں لیکن امامت کی غرض سے پیڑے کو مقام منا کی طرف لے کے چلے یہاں بزرگ ہونا ماہ یہ فکرہ کا حاضرت ہے کہ امامت پیڑے دینے سے ملتی ہے پیڑیاں دینے سے ملتی ہے چلے حضرت ابراہیم وقت مقتصاد ہے بس آج اسی پہ اتفاہ کرتا ہوں انتہائی اتفاہ کے ساتھ چلے حضرت ابراہیم مقام کہا میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے کو زباہ کرنے جا رہا کہا ابراہیم خواب تو میں دنوں لانا دیکھتا ہوں اب جو میں دیکھتا ہوں وہ میں تو نہیں کرنے لانا یہ فکرے کہے حضرت ابراہیم نے زمین سے کنکنیا اٹھائے لاحول لاپر کے اس مدام کو کنکنیا ہوا ہے یہ خواب بھی رہا ہے پوچھ رہا ہے ابراہیم کیسے پہ جانا کہا کہ جو آپ نے آپ کو جو نبی کے مقام کے منابر رہا ہے وہ شیطان ہوتا ہے پہلے حملہ ناکام دوسرا حملہ کیا اس نے حضرت اسمہین پر کیونکہ ناجوان جذباتی بھوتے ہیں حضرت اسمہین کے پاس آئے کہ اسمہین کانکنے ہو تو اب آپ تجھے کہاں لے کے جا رہا کہاں زبا کرنے کہاں اسمہین جوانی بڑی قیمتی چیز ہے پچھا لے آپ نے آپ کو تیرا باپ ذہیب ہو گیا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے نا اسمہین یہ فکریں کہیں جناب اسمہین نے زمین سے کن کرے پھائے لاحول ولا پڑ کے اس بیماری یہ بھائی بھی لاحول پوچھ رہا ہے اسمہین دورے کیسے دے جانا کہاں کے جو نبیوں کے ذہن پر شک کرے جو نبیوں کے ذہن پر شاک کرے وہ پکر شاہدان آپ اس کا دو حملے تو ناکام ہو گئے یہ تیسے حملے کی ترپڑے اردمنان سے چلا اس میں سے مکمل یقین تھا کہ اس بیچ میں تو میں کبھی کوئی میچ ہارے گی حضرت اسمہین کی ماں کی طرف بیبی حضرت کی طرف اب اسمہین ہم شاہدان کو کوئی سمجھائے کہ اسمہین کی ماں حضرت صرف ایک نبی کی بیوی ہوتی تو اس کے چکر میں آ جاتی یہ نبی کی ماں بھی ہے اور جو اسمہین کے گھروں میں آ کے کسی ماں سون کی ماں بن جائے وہ امیلیس کے چکر میں نہیں آیا دیکھر ایسے پورا یقین تھا اس سے پہلے حضرت نوخ حضرت نوخ اور حضرت موسیٰ کی بیویوں پر گمراہ کھا چکا تھا یہ تو میں نے تیسرم بکراہ کہا ہے اسے بہت کام لوگ واقع ہے حضرت موسیٰ کی بیوی کم عام عورت نہیں ہے حضرت شویر نبی کی بیٹی ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ نے تس سال تک ہر مہر میں ان کی بکریوں کو پانی کھایا تھا بزوری کی عام بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن باپ بیٹے کو مو نہیں لگا رہا شہر بیوی کو مو نہیں لگا رہا امام صادق سے کیسے پوچھا مولا یہ کیا ماجرہ ہے اللہ مصولیٰ یہ باپ بیٹے کو مو کیوں نہیں لگا رہا اور یہ شہر بیوی کو مو کیوں نہیں لگا رہا امام فرماتے جو باپ بیٹے کو ان کے ہونے لگا رہا وہ لوح ہے کیونکہ اس کا بیٹا اس کی نقوت کا منکر تھا پتا چلا کہ نقوت اتنی اہم چیز ہے اگر بیٹا منکر ہو جائے تو وہ نجات میں پاسکتا ہے اور اگر کچھ بلایت کا منکر ہو جاؤ وہ نجات کیسے پاسکتا ہے اللہ حضرت موسیٰ اور یہ حضرت موسیٰ اپنے بیوی کو مو نہیں لگائے گے میں کہوں گا اللہ میں نبی تیری بیوی کوئی عام عورت نہیں ہے شویم نبی کی پیٹی ہے تو اس نے وہ ہی نہیں لگا کہا اس کا جنم اتنا بڑا جنم ہے کہ میرے جانے کے بعد اس نے میرے وسیع یوشمن لوگ سے جنگ کی تھی جانبا پہنچ گئے پہل طرح کہ ایک نبی کے وسیع سے جنگ کرنا اتنا بڑا جنم ہے کہ اگر نبی کی بیٹی ہو اللہ نبی کی بیٹی ہو نہیں بخشتا ہے تو کسی کمی کی بیٹی کی اوقات نہیں جانے ہی نہیں لگا ہی نہیں لگا ہی نہیں لگا ہی نہیں لگا آگی اس میں دستگی اندر سے بھی ملے پچھا کہاں آپ کیا پتا ہے کہ شیطان اس لئے نام بدلا ہے کہاں بھی نہیں میں آپ کا عامدار ہوں اچھا کیسے آئے لو کہاں جانتی یہاں کشا اور کام گیا ہے بیپی نے کہا دعوت اس نے کہا بیپی جب دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا چھوڑی اور رسی ساتھ لگی جاتے ہیں مجھوڑ ہے تیرا خامن تیرا بیٹے کو قبل کر دے گا وہ تو ذبح کرنے کے لئے لئے کے لئے بیپی نے کہاں مالک اب جاتے ہیں کہاں بیپی یہ بیٹے روئے روز نہیں ملتے ہیں کہاں کروں کیا کہاں گھن سے باہر نکل اور بیٹے کو بچھا لیں یہ فکریں کہیں اندر سے بھی ملے پڑھا اللہ حول اللہ قوت ہے اللہ 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 علیہ الرحیم یہ وہاں کی رہاں خوش ہے ابھی بھی تُو نے کیسے پہچانا کہاں کہ جو نبی کی بیوی کو گھن سے باہر نکالے جو نبی کی بیوی کو گھن سے باہر دے آئے وہ شیطان ہوتا ہے چلے حضرت ابراہیم بقام منا پہ پہنچے آ کے کنبے کو پاک حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائی کو لکھایا آنکھوں میں پٹی پاک پیٹھے کے ہاتھ اور پوما حضرت ابراہیم نے چھوڑی رکھی نیچے دنبہ آ لیا ہے لیکن اس دنبے کا ایک کمال ہے وہ کمال یہ ہے کہ یہ دنبہ آپ کو تجربہ کر لیں کہ جب آپ چاہمار کو زباہ کریں گے تو چاہمار جب اس کے قلعے میں چھوڑی چلتی ہے تو وہ روتا ہے یعنی قلعے سے آواز نکلتی ہے یہ اس کی آواز کا نکلنا اس کا رونا ہے لیکن اس دنبے کا کمال یہ ہے کہ یہ روڑیا نہیں حضرت ابراہیم نے شوڑی چلائی رگے کٹیں دنبے کی حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ اس دنبے کا گرم گرم خون نکلا دنبے کا حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ اس دنبے کا اگر یہ روے پڑتا تو جناب ابراہیم آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹا دیتے یہ جانوار تھا لیکن جانوار ہو کر جانتا تھا کہ جب کسی حجت کی جان کو بچانا ہو تو لوگ مخبر نہیں کیا گیتا ہے یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے ابراہیم اور حسین کی امتحانوں میں پارک حسین کی امتحان پڑے تھے ابراہیم کی امتحان چھوڑے تھے پھر حسین ہے یہ حسین کے ساتھ کا میٹا موسیٰ قادم ہے امتحان موسیٰ قادم کی بھی پورا ہے آپ دیکھیں جو انہیں فرائل کی نینا مسائل کے ساتھ آپ لیں گے میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت یوسف پہ اعظام لگا دلائیخہ نے اعظام لگایا تو یوسف نے اپنے آپ کو تو بچا لیا لیکن دلائیخہ وہ اپنے جیسا نہ کرسا یہ ظاہران کا بیٹا ہے موسیٰ قادم کہ جب بغدار میں حالون نے ایک منصوبے کے تحن ایک بغدار کی فہاشہ عورت کو زندار میں بھیجا کہ اعظام لگا کے شیعوں کے اعظام کو قدل کر دیں پھر قیامت تک بیسے ہوتی رہیں کہ یہ سچتا ہے یہ جونس کا ہوا اپنی جواب سارے موالکین زندان کے درازے کے اکٹھے ہیں اس لئے فہاشہ عورت کو اندر پھجا پہ ایسے طالع لگا دیں صبح پہ آکے جب حالون نے طالع کھولا تو آکے دیکھا امام ایک طرف سنگدے میں ہے یہ عورت ایک طرف سنگدے میں ہے وہ نبی تھا یہ امام یوسف آپ نے اس مر بچا گیا لیکن زویخہ کو اپنا جہسا نہ کر سکتا ہے یہ امام ہے جس نے آپ نے یہ سمجھ کو بھی بتایا اور یہ عورت مصر کی یہودی عورت تھی جو کل کی فہاشر تھی آج اس کے سر پر دپڑتا ہے حارون قریب مہنچا سہیدے سے آواز آ رہی ہے سبحان رب یلعہ اللہ عبا بحمدلی سبحان رب یلعہ اللہ عبا بحمدلی حارون نے اس کے معلوم سپر عورت سے کثیرتا ہوا زندان سے بہر رہ گیا اور جب یہ عورت راج کو امام کے پاس گئی تھا اس میں اپنے عادت امام کے سامنے بیان کی قائنات سے سلطان امام کا جسر کام دیا ایک مردبار امام نے اس کی آنکھوں کے آگے سے ہاتھ دلائیا اور جب اس نے منظر دیکھا یہ عورت غش کر کے زمین پہ گرنی دیوشی کے عادت سے جب اس کو امہاں کا ہوا اس نے جلدی سے ساتھ پہ مادر کیا کام غریب پہ نے یہ بتا تو خیر کاؤں کہ جس کے اس تقویر کے لیے جندر کی بھولیں آئیں کھڑیں جب امام نے اپنا تعارف کر آیا یہ رو دیو زمین پہ بہت گئی کام اللہ میں بہت بڑی گناہ کار ہوں کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے گناہ ہم کو بخش دے امام فرماتے ہیں تُو نے ایک حجتِ خدا کی زدگی کو بچا جائے میں ہاتھا درنا ہوں اور دیکھ جب صبح یہ حالوں تجھے لینے آئے گا جب اس وقت میں قتل نہ دے تُو نے قاتل سے ڈرنا نہیں ہے اس لیے کہ جب تُو چندت میں جائے گی تُو چندت کے دروازے پہ بھی ریتانی کا حرات ہمارا جائے گا ایوز بن اللہ اللہ آپ کو جلائے خیرتِ صورتِ حسینؑ حسینؑ اور حسینؑ قادم کے انتحان میں وہ مواصلت ہے آپ دیکھیں کہ جب امام حسینؑ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلے تو امام نے آپ نے پیچھے ایٹھ بیٹی کو چھویا لیکن جب امام حسینؑ قادم پہ قائد گا کہ بغدال کی طرف بھیگے جائے گیا تو امام کی پیچھے انیس میں دیا تھی امام حسینؑ بھی روزہ رسول میں عبادت میں مصروف تھے جب قلید کا حد پہنچا اور امام حسینؑ قادم بھی عبادت میں مصروف تھے جب مسلمان عجرہ رسالت لے کہ قبرہ رسول کے حاضر ہو رہے ہیں نماز کی حالت میں امام کو رسیاں پہنائیں گے اور امام کو لے کہ جب یہ روزہ رسول سے باہر آئے نا ایک مطلبہ امام نے دائے اور باہر دیکھا ہے ایک سبائی نے مصروف مصروف آدم یا دیکھتے امام فرماتے ہیں خوش غریب کی اندیس بیٹیاں ہیں جو بیٹیاں والے باہر بیٹے ہیں اللہ کی بیٹیوں کی عزتوں پر وہ حافظ فرمائے ہیں مشکل ترین وقت ہوتا ہے باپ پہ کہ جب وہ بیٹی کو رکھ سکتا ہے کہ کھا سے نگل رہا ہو اور مشکل ترین وقت ہوتا ہے بیٹی کو جب وہ باپ بگدہ کر رہی ہوتی ہے اور اس بیٹی کو اس سے مشکل وقت ہوتا ہے جسے پتہ ہو کہ بینا باپ جارہا ہو اور اس کے باپ اس نہیں یادہ اور جب امام نے یہ فکرے کرے نا یہ سبائی کہتا ہے کہ موسیٰ قادم ہمیں کوئی زامن دے زامن کا نام آیا ناظرہ یمینن و شوارہ امام نے ایک مرتبہ پھر دائیں اور بائیں دیکھا جب امام نے دائیں اور بائیں دیکھا نا ایک مرتبہ ایک سفید ریچ یہودی آگے بڑھا جو مدینہ کا بہت بنا تاجر تھا اس نے کہا میرا باپ بھی حاضر ہے میں بھی حاضر ہوں جب تک یہ سنید گھر سے واپس نہیں آتا ہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں امام نے اپنے آبا کے یا اپنے امامہ ہر سے اتار کے اپنے ہاتھوں کو چھوپانا شروع کیا جب دائیں سے یہ اس مد کی اندر قدم رکھا انیس بیٹیاں امام کس تک باہر کیلئے چلیں جب انیس بیٹیاں چلینا امام نے ہر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا چاہ مصوم ہے خن کی بھاری ہے یہ یہ بہت آسین بھی کریم ہے تو بہت آسین بھی کرنے ہیں تو بہت آسین بھی آگے جتنی آپ کی آنکھوں کا حضور ہونا بیٹی کو پر ضرور ہو بعد وہ نے چھوٹا سال قائد لکھی ہے بعد چھپیس سالیں لیکن یہ قائد جو قائد کے لمحات ہیں امام کے وہ کس طرح سے تھے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلام سے ظاہر ہو جائے تھا کہ آپ کا اور میرا پروہ امام اس میں امام پر زیارت نہ پڑتا ہے اسلام علیہ السلام علیہ یا مرزون ساکھیں شاہدی لفظ بڑے سخت ایلہ آپ اجازت دے تو مطلبہ کرتا ہوں امام فرماتے ہیں اسلام علیہ السلام علیہ یا مرزون ساکھیں میں اسلام اس دادہ پر جس کی پنڈلیوں کے گھرش کو قیمہ بنا دیا گیا جس کی پنڈلیوں کے گھرش کو قیمہ بنا دیا گیا قلما نے اس پیشلہ لکھی قلما لکھتے ہیں کہ امام کو قائد کرتا ہے ایک خواہ نواز زندان پر اس میں راہ کو امام کو اس زندان میں ڈال جاتے ہیں سبح وارون کے سپائی آتے ہیں اس زندان سے باہر نکالتے ہیں اس زندان کے کنارے امام کو بٹھا دے ہیں اس کے بعد امام کی پنڈلیوں کے اندر ایک روحے کی قرم میں آتے ہیں جن کے اندر بیکھیں لگیں ڈالifying اور صورو کے ساتھ جو پھر کو کھر زندیے بان کے ڈال آپ صرف مدنی پتھا بان کے پھر وہ رہے زمین کی طرف چھ Saturday جسے یہ tentر زمین کی طرف Morgan جاتا ہے ابام کی پیسو موسیقی 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 موسیقی